اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج بھی سٹوڈیو میں موجود ہیں زید صاحب زید صاحب آپ کا بہت بہت خیر بقدم ہے السلام علیکم رحمت اللہ زید صاحب جہاں پر ہم رکے تھے ہم نے بات کو ختم کیا تھا اور یہاں آگے بڑھانے کا وعدہ کیا تھا ناظرین کے ساتھ وہ یہ تھی کہ آپ نے مجھے بتایا ملٹیپل سیکس پارٹنرز ہونے کی وجہ سے بہت ساری ڈیزیز ہیں جو سوسائیٹی میں پھیل رہی ہیں بہرحال ہم تو زیادہ تر ایک ہی ڈیزیز جانتے ہیں ایڈز جس کو کہا جاتا ہے تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری ڈیزیزز ہیں جو اس سوسائیٹی میں پھیلی ہوئی ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام اللہ رسول اللہ والاخلہی وصحابہی اجمعین اما بعد جی ہاں بالکل جیسے کہ ہم نے لازٹ ٹائم دیکھا کہ ساری تمام ڈفرنٹ ٹائپ کی وینرل ڈیزیزز سیکشولی ٹرانسمنٹر ڈیزیزز ملا کر کے جو ٹوٹل ایگریگیٹ فگر ہے وہ امریکہ میں ہنڈرین ٹین ملین یعنی کہ اکتیس کروڑ کی پاپیلیشن میں سے گیارہ کروڑ لوگوں کو سیکشولی ٹرانسمنٹر ڈیزیزز ہے لیکن جب سوال ایڈز کا آتا ہے تو ایڈز ایک خود بہت بڑا پرابلم ہے امریکہ میں امریکن گورنمنٹ بارٹی سینٹرز فر ڈیزیز کنٹرول اور پیونچن جو cdc.gov ان کی ویب سائٹ پر یہ ریپورٹس آویلبل ہیں جن میں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ امریکہ کے اندر اب تک چھ لاکھ پہتیس ہزار لوگ ایڈز کی وجہ سے مر چکے ہیں چھ لاکھ پہتیس ہزار لوگ اور cdc کی ویب سائٹ سے ہمیں بتا چلتا ہے کہ ساڑھے گیارہ لاکھ ایسے لوگ ہیں جو hiv positive ہے ہر سال not less than 50,000 کا فگر ایڈ ہو جاتا ہے تو یہ ایک آؤٹکم ہے بیسکلی یہ آؤٹکم سے ایک انسان بہت آسانی سے بچ جاتا ہے اگر fidelity ہے اگر chastity ہے کسی society میں جہاں husband اور wife صرف ایک دوسرے تک محدود ہیں اور جہاں پر اس طرح کے relations جو husband اور wife کے relations ہیں وہاں تک اگر life محدود رہے تو بہت سارے یہ forms آسانی سے avoid ہو سکتے ہیں اتنے سارے جو ایک لاکھ کروڑ جو انہیں spend کرنا پڑا ہے انڈین روپیس کی ہم بات کر رہے ہیں یعنی کہ 12 ملین یو ایس ڈالرز جو انہیں spend کرنا پڑا ہے ان کو مرنے سے روکنے کے لیے پھر بھی quality of life کیا ہو جاتی جب کوئی شخص کسی disease سے affected ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک outcome ہے but basically یہاں پر سوال ہم سب کے سامنے یہ ہے کہ why choose such a lifestyle ایسی lifestyle ایسے culture کو انہوں نے choose کیوں کیا why is it that دنیا کے لوگ آج ایس culture کو سمجھتے ہیں کہ ایک ideal ہے سمجھتے ہیں یہ ایک model ہے کاش کہ انہیں پتا ہوتا کہ what is the outcome اس کے پیچھے جو results ہے جو اس کے outcome ہے وہ چیز کیا ہے تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو مثال کے طور پر ایک progress کی نشانی سمجھی جاتی ہے وہ الٹا ایک بہت بڑا pain on human society بہت بڑا problem ہے on human society بہت بڑا stigma on human society تو یہ کچھ problems ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو west کے تعلق سے جہاں تک mother کے rights ہوئے بچے کے rights ہوئے وہ شخص وہ آدمی کے تعلق سے اس کی life کیسی رہی اس کی زندگی کیسی ہوگی اور ساتھ ساتھ میں یہ ساری sexually transmitted diseases کا problem تو جسے ایک بہت comprehensive case کسی بھی thinking انسان کے لئے کافی ہے کہ وہ understand کر سکے کہ یہ انٹائر کلچر is definitely not a successful culture